اسلام علیکم ویرز امیت کتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سنگے کہ یہ بلکل ایمٹی ہے یہ دکھانا ہے پورا یہ سائٹ دکھو صحیح ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرو بسم اللہ کرو اب ہم اس گوٹ کی ملکنگ کریں گے پھر آپ کو وے کر کے دکھائیں گے کہ یہ ملک کتنا دیتی ہے اور ماشاءاللہ دوستوں نے ضرور بولنا ہے اس گوٹ کے بارے میں اگر آپ کو یہ پسند آئے اللہ کی تخلیق ہے یہ اور آج ہم آپ کو ملک اس کا ریکارڈ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کٹس کو بھی پلاتی ہے اس کے بعد بھی کتنا ملک ابھی ہم نے سمجھلے دھائی گھنٹے کا وقفہ لیا ہے یعنی جب کٹس کو پلائے گا تو اس کے تھن خالی ہو گئے تھے لیکن اس میں پھر بھی دودھ تھا تھوڑا بہت اور کیونکہ صبح کے ٹائم بکری میں تھوڑا زیادہ دودھ ہوتا ہے تو دونوں کٹس کو پلانے کے بعد بھی اس گوٹ کے اندر دودھ تھا لیکن ہم نے پھر بھی دھائی گھنٹے کا وقفہ دیا ہم نے بولا تاکہ دودھ صحیح طرح یہ اتا رہا ہے اور اب اس نے دودھ اتا رہا ہے اور اب ہم آپ کو دودھ ویٹ کر کے بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ دودھ کتنا پروڈیوز کرتی ہے میں آپ کو اس کے اڈرز کی پوزیشن بھی دکھا دوں ماشاءاللہ سے پرفیکٹ پوزیشن کے اڈرز ہیں آپ دیکھیں جو بھی شوکین حضرات ہیں یا جو گوٹ فارمنگ سے جن کا تعلق ہے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے اڈرز دیکھ کر یہ دیکھیں ہم پرفیکٹ اڈرز ہیں ماشاءاللہ سے اور بربری بریڈ کے اندر اس طرح کی کم گوٹ دیکھی جاتی ہیں جو اتنا ملک پروڈیوز کرتی ہیں ویسے آم بریڈز میں آپ نے بیتل کے اندر دیکھا ہوگا سب سے زیادہ ملک پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان میں جو کہ ہماری امریس سری بیتل ہے اس میں کافی ویرینٹس آتے ہیں ناغرہ آتی ہے لال ڈب بھی آتی ہے کالی ڈب بھی آتی ہے اور سب سے زیادہ ملک پروڈیوز وہ بیتل نسل کی بکری کرتی ہے جو کہ دودھ میں مانی جانی ہے اس کے بعد ایک دیرہ دین پناہ بریڈ ہے ہمارے پاکستان کی وہ بھی بہت سپریم کالٹی کا ملک پروڈیوز کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا پٹیری کاموری کے اندر بھی ملک کی بہت اچھی کونٹیٹی ہوتی ہے اور اس کو جہتن بریڈ جو ہے اس کو بھی آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں ملک میں وہ بھی ملک کی بڑی سپریم کالٹی کی گوٹس ہوتی ہیں ملک کی بڑی فاضح مقدار ہوتی ہے اور کافی مقدار میں دودھ اس میں بھی پایا جاتا ہے اور گوٹ ملک کے میں آپ کو بینیفٹس بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ سکن کے لئے بہت مفید ہے اور سکن کے ساتھ ساتھ اس میں کافی ایسی بیماریوں کا علاج ہے جو کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو اس کے بعد اس کا جو سکن کے اندر گلوئنگ آتی ہے جو چمک آتی ہے وہ گوٹ ملک سے آتی ہے جو چھوٹے بچوں کی انگریڈینس میں کمی ہوتی ہے غزائیت نہیں بھرپور ان کو مل سکتی ہے کسی کو مدرز ملک نہیں ملتا تو ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو گوٹ ملک پلائیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی جس مدر کے اندر دودھ نہیں ہوتا یا جس کٹ کی مدر کے اندر کوئی ڈیفیشنس ہی ہوتی ہے کٹ کے اندر کوئی ڈیفیشنس ہی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گوٹ ملک پلائیں تو گوٹ ملک کے بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بھی یہ گوٹ ملک شفاہ دیتا ہے بہت لائٹ ملک ہوتا ہے بنیزبت کاؤز کے اور بافیلوز کے ان کا جو ملک ہوتا ہے تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اور اس میں پھر بیماریاں بھی ہوتی ہیں لیکن گوٹ ملک جو ہے اس میں آپ کو ہنڈڈ پرسنڈ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں جو کہ باقی ملک کے اندر نہیں ملتے تو سمجھ لیں گوٹ ملک ہیلتھ وائز سب سے بیسٹ ہے عمومن طور پر کاؤز کا اور بافیلوز کا ملک یوز کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر لیکن جو لوگ گوٹ ملک پیتے ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کانڈلی کومنٹ کر کے بتائیں کہ اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں اور یہ کتنا مفید ہے اور ٹیسٹ میں یہ کیسا ہے تو وہ ہمارے آڈینس کے ساتھ میں شیئر کر سکوں گا کہ لوگوں کے ریکومنڈیشنز کومنٹ میں مجھے بتائیں جو لوگ گوٹ ملک یوز کرتے ہیں گوٹ ملک پر پوری فیملی ان کی سوائیف کرتی ہے یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں تو وہ کانڈلی کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کتنے فائدے ہیں اور اس میں کیا کیا فوائد ہیں اور کوئی اگر ایکسپرٹ حضرات دیکھ رہے ہیں جو گوٹ ملک کے بارے میں صحیح طرح جان سکتے ہیں وہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے اپنا تجربہ اور اپنی جو ریکومنڈیشن وہ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ گوٹ ملکیں کتنے فوائد ہیں ملکنگ جاری ہے ماشاءاللہ سے جو نکلتا تھا وہ ہم یوٹلائز کر دیتے تھے لیکن آج ہم نے بولا کہ میجر کر کے بھی دیکھیں تاکہ ہمارے بیورس کے ساتھ جو ملکنگ سیشن ہے وہ دکھا سکیں اور اس کا وے کر کے بھی دکھائیں اگر وے انگ مچین نہیں بھی ہوتی تو ہم آپ کو اندازن بھی بتا دیتے کہ اس کا کتنا ملک پروڈیوز کرتی ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایک تھن ہلکا ہوا ہے لیکن پھر اس میں دودھ آنے لگ چکا ہے ابھی تو بہت تھوڑا سا بڑا ہے جگ جگ کافی بڑا ہے یہ لیکن دیکھنا ہوگا کتنا ملک پروڈیوز کرتی ہے آ فوجی اس میں دودھ ہے نہیں ہے بکری میں بہت ہے اچھا ملکنگ کا پروسیس جو ہے جاری ہے اور وے انگ مچین بھی یہاں آئے پاس ہے ہم آپ کو وے کر کے بھی دکھائیں گے اب ہم فوجی کو ریکویسٹ کریں گے کہ فوجی آپ آو یار بکری کا دودھ تو نکالو سمیر آپ یہ ہولڈ کر لو بکری جب تک یہ فوجی نکال لے گا تھوڑا کیونکہ سمیر نکال نکال کے نکال نکال کے بولنے یار اس میں تو دودھ ختم نہیں ہو رہا تو اب فوجی کو چانس دیتے ہیں فوجی اب آپ نکالیں اب یہ ہمارے جو فوجی ہیں یہ نکال لیں دودھ اندازہ کتنا ہے سمیر آپ کا کتنا دودھ دے دے گی تقریباً 2kg سب پلس دے گی 2kg پلس دے گی اچھا اندازہ ہے آپ کا دے دے گی اتنا اگر اتنا نہیں دیا تو نہیں نہیں دے گی ماشاءاللہ سے سب پور دودھ ہے اچھا فوجی کتنا دودھ ہوگی ہے اس میں بہت ہوگا نہیں نہیں ہوگا تو صحیح کتنا ہوگا اندازہ تو پانچ کلو پانچ کلو نہیں یار فوجی اب تم نہ دیکھو ایسی باتیں کر رہے ہو نا پھر پانچ کلو نہیں سمیر کا اندازہ صحیح ہے لیکن اس سے بھی مجھے تو اندازہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈیٹھ کلو دے ڈیٹھ کلو تک میرا اندازہ ہے کہ یہ دودھ دے گی کیونکہ اس نے بچوں کو بھی پلایا ہے سوا کلو سے ڈیٹھ کلو تک میرا اندازہ ہے یہ دودھ دے گی سمیر نے بولا ہے دو کلو تک دے گی میرا اندازہ ہے ڈیٹھ کلو یا سوا کلو اور اور فوجی نے جو بولا ہے فوجی کتنا اب دیکھتے ہیں کتنا دودھ دیتی ہے میرا انداز ہے سوا کلو تک دینا چاہیے اس کو سوا کلو سے ڈیٹھ کلو کے بیچ میں سمیر نے بولا ہے دو کلو جو جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو وہ بھی کومنٹ میں بتاتے جائیں کہ آپ کے اندازے میں یہ بکری کتنا دودھ دے گی اور اس کو ہم نے نارمل ڈائیٹ پر رکھا وا ہے کوئی ایسی خاص غزہ اس کو نہیں دے رہے ابھی فیلال اس کو گھاس دے رہے ہیں اور پلڑا دے رہے ہیں حالانکہ کھل بوسا اور چوکر وغیرہ بھی ہم اس کو نہیں دے رہے ہیں یا باقی جو دودھ بڑھانے کی چیزیں ہوتی ہیں عمومن طور پر لوگ شوقین دیتے ہیں گوٹس کا ملک انکریز کرنے کے لیے وہ بھی ہم فیلال نہیں دے رہے ہیں اس کو ہم نے نارمل ڈائیٹ پر رکھا وا ہے دن اور شام میں اس کو ہم برسیم کھلاتے ہیں اور رات میں اس کو ہم پلڑے ڈال دیتے ہیں جو کہ کیکر کی پھلی ہوتی ہے ابھی ملکنگ جاری ہے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک تھن تو خالی ہونے کے قریب آ چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ تو سمیر آپ نے تھن خالی کر دیا تھا پھر بھر گیا یہ بھر جائے گا ماشاءاللہ یہ دوبارہ بھر جائے گا ابھی دیکھیں گے نا اچھا 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 ویوز آپ اس میں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نے بر بری بریٹ کے اندر اتنی ملکنگ والی گوٹ کبھی دیکھی ہے اگر دیکھی ہے تو کب دیکھی تھی کائنڈلی ہمیں بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز ہوں کہ وہ کتنا ملکوز نے لازٹ ٹائم پروڈیوس کیا تھا تو اس کی بھی ضرور انفرمیشن ہم آئے ساتھ شیئر کریں اب ایک تھن خالی ہو چکا ہے ماشاءاللہ پرپرلی خالی ہوا ہے پہلے سمیر نے کیا تھا لیکن پھر اس میں ملک آ گیا تھا اور اب دوسرا تھن ہم نکالیں گے اور اس میں سے جتنا ملک پروڈیوس کرتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ تھن خالی ہوا ہے صحیح ہے اور پورا خالی ہو گیا اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے پھر سے ملک آنے لگ جائے گا میں آپ کو گھوٹ پی دکھا دوں ماشاءاللہ سے ہیلتی ہے ایکٹیو ہے اور یہ سیلف پر ہی ہے نہ اس کو کوئی زیادہ خوراک دی جاتی ہے نہ کیا اس کی جو ملک لائنے بہت اچھی ہے جس کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ سے اتنا ملک پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب دھائی گھنٹے یعنی کٹس کو ہم نے پلایا تھا صبح آٹھ بجے تو اب یہ ساڑھے دس بجے کے ٹائم ہم نکال لیں دودھ تو سمید دھائی گھنٹے کے وقفے کے بعد ہم نکال لیں اس کا ملک اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اس میں ملک پروڈیوس کرتی ہے ماشاءاللہ بیرز ماشاءاللہ ضرور بولی گا کیونکہ جو نظر ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے اور نظر پہاڑ کو بھی چیز دیتی ہے تو یہ تو اس کے لئے معمولی سی چیزیں ہیں تو کائنڈلی ماشاءاللہ ضرور بولیں جس کو بھی یہ دل پہ لگے گھوٹ یا پسند آئے تو ماشاءاللہ ضرور بول دیئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کومنٹ میں کر دیں یا کومنٹ میں نہیں بھی کرتے صرف ماشاءاللہ آپ دل میں بھی بول دیتے ہیں تو اس کو نظر بچ سے آپ چیز کو محفوظ کر سکتے ہیں ملکنگ جاری ہے دیکھ کے دیکھ کے ماشاءاللہ سے ایک تھن خالی ہوا ہے دوسرا دھن چل رہا ہے ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں یہ ہاف سے اوپر بھرتے ہوئے دیکھ رہا ہے مجھے ماشاءاللہ سمیر اندازن ابھی کتنا ہو گیا ہوگا ملک یہ ایک کیجی سے اوپر ہو گیا ہوگا ایک کیجی سے اوپر ہو گیا ہے ایک کیجی سے بولنے اوپر ہو گیا ہے کمپلیٹ ویڈیو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو اس وجہ سے بن چکی ہے کیونکہ ملکنگ کا جو پروسس ہے وہ جاری ہے اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے اگر ہم ویڈیو میں کٹس لگاتے یا کچھ دوسرے چیزیں سٹاپ کر کے لگاتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ اس میں انہوں نے کوئی چیز ایٹ کی ہے یا یہ اس کا اپنا ملک نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم یہ ون گو میں ہی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آلموسٹ ابھی بارہ منٹ ہو چکے ہیں جو کہ اس کا دورانیا ہے ویڈیو کا اور ابھی تک ملکنگ جاری ہے ہم چاہتے تو تین چار منٹ کی بھی شورٹ سی ایک ویڈیو بنا لیتے لیکن اس میں پھر آپ کو ڈاؤٹس کلیر نہیں ہوتے کہ آپ بولتے یار پتہ نہیں انہوں نے پانی ایٹ کر دیا یا دوسری گوڑ کا کوئی ملک ایٹ کر دیا ہے تو وہ ڈاؤٹس کلیر کرنے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو تھوڑی سی لیندی بنائی ہے اور تاکہ آپ کو پوری کمپلیٹ جو اس کی ملکنگ لائیو ملکنگ ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکے اب فوجی بھی تھک گئے ہیں میں خال میں فوجی تھک گئے ہو نہیں تھکا فوجی نہیں تھکا بھائی اور ملکنگ جاری ہے فوجی بہت نکاتی ہو ہاں فوجی بہت نکاتی ہو بھکی رہی ہوگے اچھا دائے گے نکال لیے اچھا آپ تو ایکسپرٹ ہو نا ہر چیز میں ہر چیز میں بھائی ایکسپرٹ ہیں آدھا تو ہو گیا میرے ساپ سے کیوں سمیر کیا بولتے ہو آدھا تو ہو گیا یعنی میرا اندازہ صحیح ہونے والا ہے یا نہیں آپ کا اندازہ میرے کو لگا صحیح ہو جائے ایک سے دیڑھ کلو میرے بھی یہی اندازہ تھا کہ ایک کلو سے سوا کلو یا تو پھر کھینچ کھینچ کے ڈیٹ کلو دیکھتے ہیں پھر بھی سمیر نے تو دو کلو بتایا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ویورز گوٹ ملک آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا بلکل سیم ہوتا ہے کاؤ ملک اور اس کی بفیلو ملک کی طرح کلر میں بھی لیکن اس میں جو فیٹس ہیں وہ نہیں ہوتے جو کہ کاؤز اور بفیلوز کے ملک میں ہوتے ہیں ان میں کافی مقدار میں فیٹس ہوتے ہیں اس میں فیٹس نہیں ہوتے بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں اور اس کی جو جنہوں نے ریسرچ کی بھی ہوگی گوٹس پہ یا گوٹ ملک پہ تو وہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں کومنٹ میں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو جو ایکسپرٹ حضرات ہیں گوٹس کے یا گوٹ ملک جن کو ویڈیوز پتا ہیں انگریڈینز پتا ہیں یا اس میں جو کیا کیا غزائیت پائی جاتی ہے جو ڈاکٹرز حضرات خاص طور پر وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے فوائد ہوتے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو جو ایکسپرٹ ہیں وہ لازمی کومنٹ کریں اور اپنا ویلیوبل فیڈبیک دیں کہ گوٹ ملک میں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور کیا ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں یہ ملک یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے اور اگر نہیں کرنا چاہیے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ دیکھیں جو تن خالی کیا تھا اس میں پھر سے ایک بار ملک ماشاءاللہ سے آیا گیا اور اس میں سے پھر فوجی ایکسٹریک کر رہے ہیں اور ابھی یہ بڑا ایک آرٹ ہے اس کا گوٹ فارمنگ کا بھی اور بہت کم لوگ اس آرٹ کو سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب آپ اڈرز دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل خالی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھیں دودھ پھر سے پروڈیوز کرتے جا رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے تخلیق ہے اور اس میں ملک ایک بار دیکھیں پھر سے آنے لگ جاتا ہے ماشاءاللہ 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 اب فوجی آپ اس کو ہولڈ کر دیں سمالی سمیر کو دی دیں اب سمیر آپ کیا کرو گے میں اس کو میجرمنٹ آپ کو کر کے دکھائیں اچھا میجرمنٹ کر کے دکھاؤ یہ اچھا اب نہیں آگا اس تھانوں میں دودھ یہ کٹیں سمیر بولیں میجرمنٹ کر کے دکھائیں گے اور پھر اس میں سے جو ملک ہے وہ ایکسٹریک کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا یہ ملک ہے دیکھیں ایک منٹ میں اٹھا کے دیکھنوں پہلے پھر اندازہ لگا لیتے ہیں ہو 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 آپ نے کیا بولا کتنا دیگی میں نے بولا پانچ کلو پانچ کلو لیکن سمیر آپ نے کتنا بولا تھا میں نے ٹو کے جی بولا تھا ٹو کے جی چلیں ویٹ کریں بس یہ اس کے تھن خالی ہو چکے ہیں اب سمیر ویٹ پہلے زیرو دکھانا بھائی زیرو کر دو اس کو یہ اس مشین آن ہو چکی ہے میں تھوڑا کلوز ان کر کے دکھاؤں گا آپ کو زیرو ہو گیا ٹھیک ہے رکھو چھوڑو کتنا ہے ٹو کے جی پورا یہ تھوڑا روشنی میں دکھاؤ یہاں صحیح نظر اس کو اٹھاؤ ویڈ مشین کو بھی اٹھاؤ اور اس کو بھی اٹھاؤ آرام سے اٹھاؤ اٹھا کے لیاؤ گراہ نہیں دینا دودھ ادھر لیاؤ ادھر لیاؤ تھوڑا چھاؤں میں لیاؤ اصل میں یہاں سن کا شیٹ پڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے چھاؤں میں ہم لے کے جائیں گے اور یہ آپ کو دکھائیں گے کہ واقعی 2 kg ہے دکھاؤ اب آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں واہ بھئی واہ سمیر کا اندار دا یہ دیکھیں دو کلو اٹھارا گرام یوں ہی ہے نا سمیر جی بالکل ویڈز دو کلو اٹھارا گرام کی تجربہ کیسے آیا آپ کو کیا گوٹ فارمنگ کر رہے ہو کیا بچپن سے آپ نہیں نہیں بچپن سے شوق نہیں تھا سمیر کے ساتھ دے لے کے تھوڑا سا ہوگیا اچھا یہ تو اندارہ میں نے لگایا تھا اچھا 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 صحیح 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوٹ نے دو کلو اٹھارا گرام دودھ دیا ہے اور ماشاءاللہ یہ اس کا ملکنگ ہے اور اب آپ کو گوٹ بھی دکھائیں گے کہ اب یہ ملک نکالنے کے بعد کتنی دیر تک پھر یہ ملک پروڈیوز کر لیتی ہے چار پانچ گھنٹے تک پھر پروڈیوز کر لیتی ہے چار پانچ گھنٹے پر دوبارہ یہ تقریب میں اتنا دودھ دے دیں گی اچھا صحیح 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 ماشاءاللہ یہ ہے اس گوٹ کا ملک یار اس کو لے کے آنا بکری کو یہاں لے کے آنا تو بکری ایک بار پھر دکھا دیں دودھ اٹھا لیں منہ خراب ہو جائے گا یا مٹی وغیرہ چلی جائے گی بکری لے کے آ در یہ گوٹ ہے ماشاءاللہ اور اب آپ دیکھیں اس کو روک نہ روک نہ روک نہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ہلکی ہو گئی دودھ نکلنے کے بعد اور اس کے اڈرز کی پوزیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے کومنٹ میں اپنا ویلیو بیڈ فیڈ بیک ضرور دیں اگلے آنے والی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ چھوڑ دو ہاتھ چھوڑ دو اللہ حافظ